آج یہ تاریخ ہے یکم اکتوبر چوئی صاحب ساڑھوں کو لائے دوسرے اتوار مالی خریداری کیتی ہے جی حکم ہے جی میں پچھلے اتوار بھی خریداری کیتی ہے برکت بھائی برکتہ لی خریداری کروا کے دندے میں انہاں اللہ بھلا کرے گی آئندہ بھی انشاءاللہ انہاں بھی خریداری کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیارے دوستو آج اتوار کا دن ہے یکم اکتوبر دو ہزار تیس چوزی صاحب کو آپ پہلے یقیناً دیکھ چکے ہوں گے خریداری میں تاثرات میں تو آج کی تاریخ جو ہے اس لئے دورائی تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ آج دوبارہ ہمارے پاس آئیں سامنے والے بچھڑے کی ڈیمانڈ پندرہ لاکھ ہے تیرہ لاکھ فائنل ڈیمانڈ ہے دانتوں میں یہ دو ہے دس من گوشت کا وزن بتا رہے ہیں دوسرے بچھڑے کا ریٹ بتا دوں اس کے بعد بہت اہم بات بتانی ہے اس کی فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں نو لاکھ پچاس ہزار نو لاکھ پچاس ہزار فائنل ڈیمانڈ ہے اور اس کا گوشت کا وزن نو من بتا رہے ہیں پیارے دوستو ویڈیو کل میں نے لگائی اس پہ کافی سارے میرے دوستوں نے کمیٹس کیے کہ سائیوال والے بچھڑے بھی دکھائیں جبکہ اسی ویڈیو میں میں نے میکسیمم سائیوال والے بچھڑے دکھائے ہوئے تھے ہر نسل والا مال دکھایا ہوئے اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں تو یہ جی کھیرہ بچھڑ ہے دو ہزار پچیس کی قربانی کے لیے نو لاکھ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور بھائی اس کی خوبصورتی چاروں طرف سے دکھانا چاہ رہا ہوں میں ماشاءاللہ لیول ہے بہت زبردست چیز ہے ابھی کچھا کھیرہ بچھڑ ہے دو ہزار پچیس کی قربانی کے لیے یہ دو داند ہوگا ابھی اس کو ٹائم ہے تو ماشاءاللہ ابھی سے اس کی ہائٹ ویٹ چیک کر لیں اور بناوڑ بہترین زبردست چیز ہے تو اسی ویڈیو میں ابلک زبردست بہت مناسب قیمت میں ہے سٹارٹ میں جو آپ نے بچھڑے دیکھیں ان کا آگے جا کے آپ نے کمپیریزن کرنا ہے یہاں صرف چند سیکنڈ میں میں کنڈے کا ریٹ بتاؤں گا برکت بھائی کا نمبر سٹارٹ سے آخر تک دے دیے جائے گا کسی قسم کی رہ دوائی معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کنڈے پر تول کر خریداری کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں خوش بچھڑوں کی پرچیزنگ کے لیے سامنے والے بچھڑا کھیرہ ہے نو لاکھ فائنل ڈیمانڈ ہے آٹھ من گوش کا وزن بتا رہے ہیں تو آپ نے کمپیریزن کرنا ہے پہلے اور جو بعد میں آپ بچھڑے دیکھیں گے اس بچھڑے کے ساتھ اس کی خوبصورتی کلر پرنٹ ماشاءاللہ ابھی یہ کھیرہ بھی ہے نو لاکھ فائنل ڈیمانڈ ہے آٹھ من گوش کا وزن بتا رہے ہیں لیکن گاہ کے آنے سے مزید کوئی انجیش ہو سکتی ہے قسم نہیں ہے تو آج جن بچھڑوں کا وزن دو سو سے دو سو بیس کلو گرام تھا کنڈے پر تول کر ان کی خریداری چار سو سے چار سو بیس روپے فی کلو کے حساب سے ہوئی اور جن بچھڑوں کا وزن دو سو بیس سے دو سو تیس تھا ان کی خریداری فی کلو کے حساب سے چار سو تیس تک ہوئی چار سو بیس سے چار سو تیس تک اور جن بچھڑوں کا وزن اٹھائی سو کلو گرام یا اس سے زیادہ تھا خوشک بچھڑوں کا ان کی خریداری ساڑھے چار سو روپے تک ہوئی ساڑھے چار سو روپے فی کلو کے حساب سے تو اب آگے چلتے ہیں بچھڑا آپ نے اچھے سے تسلی سے دیکھ لیا آگے بھی اسی طرح ویڈیو ہر طرح کا مال جو ہے وہ آپ کو دکھائے گیا تسلی سے دیکھنا ہے اس کے بعد قیمتی رائے ضرور دینی ہے یہاں ماشاءاللہ چیزیں زبردست ہیں اور مجھے اس کا مالک نظر نہیں آ رہا ٹائم زائے نہیں کرتے آگے چلتے ہیں اگر مالک نظر آ گیا تو پھر انشاءاللہ اس کا ریٹ بھی آپ کو ضرور بتائیں گے ابھی آگے چلتے ہیں تو برکر بھائی کا نمبر آپ کو آخر تک دیا جائے گا سکرین پر آپ رابطہ ضرور کریں لوڈن منڈی آنا چاہیں تو بدھ والے دن اور اگر ملتان منڈی ہفتہ اور اتوار والے دن لگتی ہیں تو رابطہ کر کے آئیں کیونکہ آج کل کنڈے کی جو جگہ ہے وہ فکس نہیں ہے کبھی کہیں کبھی کہیں لگانے پڑ جاتا ہے مجبوری ہے جو انتظامیہ ہے اس کے حکم کے مطابق خیر یہ جو پہلا بچڑا آپ کو میں ریٹ بتا رہا ہوں سفید والے کا اس کا مانگ رہے ہیں چار لاک پچاس ہزار اور یہ گوشت کا وزن ہے ساڑے چار من ساڑے چار من گوشت کا وزن بتا رہے ہیں کنفرم ساڑے چار من اور بھائی کہیں اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کام نہیں ہو سکتا خیر ساڑے چار لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے یہ فائنل نہیں ہے گہا کہانے سے بات چیت کرنے سے کمی بیشی ہو جائے گی جہاں تک ممکن ہوا اب جی دوسرا بہشڑہ آ گیا یہ تھوڑا سا اس طرف یہ دوسرا بہشڑہ ہے اس کا تین لاکھ تیس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور دو لاکھ اسی ہزار فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ بھی فائنل ڈیمانڈ ہے لیکن قسم نہیں ہے بات چیت ہو سکتی ہے گاہ کہانے سے آپشن موجود ہے اصل جو فائنل ہوتا ہے وہ گاہ کہانے سے ہی ہوتا ہے پیسے دینے سے ہی ہوتا ہے اور بات چیت کرنے سے یہ تھرڈ والا جو ابھی دکھایا اس کا دو تیس فائنل مانگ رہے تھے بچڑہ آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں اور یہ والی جو جوڑی ہے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ آٹھ لاکھ فی بچڑہ کے حساب سے چار لاکھ روپے ہے لیکن فائنل ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے چھ لاک بیس ہزار جوڑی کا جوڑی کی فائنل ڈیمانڈ انہوں نے چھ لاک بیس ہزار کی زبردست پیور سائیوال میں زبردست چیزیں ہیں آگے چلتے ہیں یہاں دو دان بچڑہ ہے چار من گوش کا وزن ہے دو لاکھ تک سودہ ہو سکتا ہے ویسے یہ فائنل ڈیمانڈ جو انہوں نے کی ہے وہ دو لاکھ چالیس ہزار کی ہے بھائی نے کہا کہ دو لاکھ چالیس ہزار تک کھانا دے دوں گا لیکن جب سودے کی باری آئے گی جہاں تک میرا خیال ہے بھائی یہ دو لاکھ تک ہی دے گا چلیں جی چلا پھر آکے دیکھ گھا دیا زبادہ چیزیں اب ایک بچڑہ یہ ہے ساڑھے تین من گوش کا وزن ہے یہ بچڑہ پچھلے ہفتے بھی آیا ہوا تھا اور ڈیڑھ لاکھ اس کی فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک لاکھ پچاس ہزار اس کی فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن قسم نہیں ہے گاہ کہانے سے مزید بھی ہاں نہ سودے والی بات ہو سکتی ہے اگر آگیا تو خیر یہاں جی کھیرہ بچڑہ ہے پونے چار من گوش کا وزن ہے کنفرم ایک لاکھ ستر ہزار فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ فائنل ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ ستر ہزار پونے چار من گوش کا وزن ہے دانتوں میں یہ بچڑہ کھیرہ ہے ماشاءاللہ چاروں طرف سے دکھا دی اب یہاں جلتے ہیں زبردست چیزیں کوالٹی چیک کریں بچڑے کی اور یہ بھی ابھی کھیرہ ہے ساڑھے چار من بھائی کنفرم گوش کا وزن بتا رہے ہیں اچھی لیندھ میں بچڑا خوبصورت چیز ہے ماشاءاللہ اور ساڑھے تین لاکھ فائنل ڈیمانڈ ہے ساڑھے چار من گوش کا وزن بتا رہے ہیں اور پیسے اس کے مانگ رہے ہیں تین لاکھ پچاس ہزار فائنل لیکن you know what I mean مطلب کہاں کیانے سے ہی ہوگا اڈوانس دینے سے ہی ہوگا بات چیت کرنے سے ہی ہوگا فائنل کا مطلب تب ہے کہ جب آپ آ جائیں گے فائنل تب ہی ہو جائے گا پونے تین تین من گوش کا وزن ہے یہ جو جوڑی آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ دس ہزار کر رہے ہیں فی بچڑا کے حساب سے دو لاکھ بیس ہزار جوڑی کی ڈیمانڈ ہے اور پونے تین تین من گوش کا وزن ہے ٹھیک ہے ابھی ساتھ ہی ایک جوڑی اور کھڑی آپ نے فرق ضرور واضح کرنا ہے کلر پرنٹ کا ناف جھالر کا اور وزن کا دوسری جوڑی آپ کو جو میں دکھانے لگا ہوں اسی کے ساتھ ہی یہ جوڑی ہے اس کی دو لاکھ فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں جوڑی کی اور کمپیریزن کریں اس کے کلر میں تھوڑا سا فرق ہے سینگ بھی ہیں ایک بچڑے کے ساتھ والے کے خیر دو لاکھ انہوں نے فائنل جوڑی کی ڈیمانڈ مانگی ہے آگے چلتے ہیں جی آپ کو اور دبردست چیزیں دکھاتی ہیں اب یہاں جی ایک لاکھ تیس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں پونے تین سے تین مند گوشت کا وزن بتا رہے ہیں مطلب پونے تین مند والے بچڑے بھی اسی میں موجود ہیں اور تین مند گوشت والے بچڑے بھی اسی میں موجود ہیں بھائی کہہ رہے ہیں جی زیادہ بچڑے جو ہیں وہ تین مند گوشت والے ہیں اور پونے تین مند گوشت والے بھی ہیں مطلب اٹھائی مند سے زیادہ اور تین مند سے کم گوشت کے وزن والے بچڑے اس میں موجود ہیں ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار اور جہاں تک فائنل ہے فائنل فائنل ہاں نہ وہ ایک بیس سے کم میں ہو جائے گا کہانے سے باتچیت کرنے سے یہ جی دوسری لات ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور تین من نہیں پونے تین مند گوشت کا وزن ہے یہاں یہ جو بچڑے ہیں ان بچڑوں کی نسبت ان کا وزن کم لگ رہا ہے اور ایوریج ویٹ جو ہے پونے تین مند ہے کوئی ایک آدھا بچڑا کچھ بچڑے اس میں تین مند والے بھی ہوں گے خیر لیکن یہ ایک لاکھ پچیس ہزار فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں ایک لاکھ بیس سے کم فائنل ہونے والی بات ہے یقیناً خیر آگے چلتے ہیں اور آپ کو زبردست چیز دکھاتے ہیں جناب ملتان مندی یکم اکتوبر یہاں ایک پچیس ڈیمانڈ ہے گاہ کے آنے سے بات چیت کرنے سے کمی بیشی والا آپشن مجود ہے زبردست چیزیں ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کنڈے پر خریداری کے لیے اگر آپ لڈن منڈی آنا چاہتے ہیں بودھ کو تو آپ اس کے لیے منگل کو رابطہ ضرور کریں اگر آپ ہمارے پاس آ کے پرچیزنگ نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کو دعوت ہمیشہ یہ دیتا ہوتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس ایک دفعہ آئیں آئیں ضرور ویزٹ ضرور کریں ہمارے پاس بیٹھیں خدمت کا موقع دیں چائے پانی بھی ہیں آدھا گھنٹا گھنٹا گزاریں ہمارا جو بھی سکیجول ہے وہ دیکھیں شیڈیول دیکھیں آج ہی طریق ہے یکم اکتوبر چوئی صاحب صاحب علاہ دوسرے اعتبار مالی خریداری کیتی ہے چوئی صاحب علاہ دوسرے اعتبار مالی خریداری کیتی ہے اس افتر ملکی کیے برکت بھائی برکت آڑی خریداری کروا کے دندھے میں انہاں دا اللہ بھلا کرے دی آئندہ بھی انشاءاللہ انہاں کو بھی خریداری کریں آج ہی طریق ہے آج ہرتنا موسیقی